ہمارے ساتھ جڑ جائے ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور شیئر چلی دوستو کلاس کو شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم خراب کی ریجن کے اپنے مورد پر ایک ساندار مورد پر اس کو کرنے والے ہیں آجی کلاس کے اندر اس لئے آپ کی جتنی کوشیس ہے اوزن کوشیس لگا دینا دوستو ٹوپ پچیس کیوشن ہے دوستو اس کے اندر کتنی کیوشن آپ کی صحیح ہوتے ہیں کتنے گلت ہوتے دوستو جتنا ٹائم لگے گا آپ کے سامنے لگے گا ٹھیک ہے تو پہلا کیوشن دوستو اس ویقلب کا چین کرے جو تیسرا اکثر سمجھے اسی طرح دوسری اسی طرح سمجھے جس پرکار ترہ جس طرح دوسرا اکثر سمجھے پہلے اکثر سے سمجھے 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 ان دونوں کا سمجھے وہی اگلے کا سمجھ ہونا چاہیے یہ کیوشن ہے دوستو اگزام کی دستی سے ایمپورٹنٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اگزام میں چھپنے والا کیوشن ہے دوستو ام سے ان او کیا ہو رہا ہے ام آتا ہے آپ کا تیرہ پر او آتا ہے پندرہ پر یعنی پلس دو یعنی پہلے واپ پلس دو ان سے کیو ان آتا ہے چودہ پلس تین کیو سے بی کیو آتا ہے چودہ پر بی آتا ہے بائیس پر پلس پانچ جی سے ان یعنی جی آتا ہے ساتھ پہ ان آتا ہے چودہ پہ یہی تو وہاں ارے یہ ہی ہو رہا ہے کیا دوستو سر ساتھ یعنی پلس ٹو پلس تری پلس 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 سیمن یہ بیڑت چند رہا ہے اسی پر کا اچھ آتا ہے آٹھ پہ دو تو پلس دو ایڈ کرو شروعات کے اندر دو ایڈ کرو گے دس دس پہتا ہے جے جے اپسن ہے وہ کریکٹ ہو جائے گا اس میں جے اپسن نہیں ہے یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا آلاتا ہے آپ کے بارہ پہ بارہ اور تین پندرہ پندرہ پڑتا ہے او آپ کا ٹھیک او جس اپسن میں ہے وہ کریکٹ ہے دوستو اس میں بھی نہیں ہے اس دونوں میں ہے اب آگے جلو آٹھ پھر بارہ پھر آتا ہے آپ کا چھے پہ چھے اور پانچ اگیارہ اگیارہ پڑتا ہے کہ جے او کے جس اپسن میں ہے وہ سی ہو جائے گا اس میں بھی نہیں اس میں صحیح ہے اسی پرکار پی آتا ہے سوڑا پھر سوڑا اور ساتھ بائیس بائیس پہ آتا ہے پی سوڑا ایک منٹ یہاں پہ ہے سوڑا اور ساتھ تائیس ہوتے ہیں نا دوستو ہاں تائیس پہ آتا ہے ڈبلو جے او کیوٹ کے ڈبلو آپ کا صحیح ہو جائے گا ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے ایک بار پھر سے آپ دیکھ لو دوستو جسارہ ایمپورٹنٹ آپ کے سامنے یہ دیکھ لو پلس ٹو کہنا ہے پلس ٹری پلس فائی پلس سیون یہ اتنا آپ کو آنا چاہیے دوستو اپنے میں نے بیسک پڑا رکھا ہے اگر بیسک نہیں پڑا رکھا ہوتا نا تو آپ کہتے تو بات لگتی مجھے کی ہاں بچوں کو سمجھ بے نہیں آرہے ہیں تو چلی اس کی سن کو نوٹ کر لیجئے فٹا فٹ سے ایک منٹ کے اندر اور روزانہ کلاس فکس ساڑھے ساتھ بجے چلتی دوستو اس کا بھی دھان رکھنا ڈیوڑا 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 صال لیا آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا آگلہ کس دیکھیں ڈیوڑا دوستو فٹا فٹا کریے آپ کو ایک منٹ کا سمیں دیتا ہو خود کریے چلیے فٹا پڑ سے آنسور پہ جی ہمیں دیکھئے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے سر وائی سے ڈبلو اس میں سممند ہے وائی سے ڈبلو وائی آتا ہے کتنے پتیس ڈبلو تئیس یعنی مائنس دو جی آتا ہے سات پہ آئی آتا ہے نو پہ پلس دو پی آتا ہے سوڑا پہ ان آتا ہے آپ کا چودہ پہ مائنس دو یعنی پیٹن کیا آتا ہے مائنس دو پلس دو مائنس دو پلس دو مائنس دو پلس دو یہ پیٹن چل رہا ہے دوستو اپنا بار امائنس دو پھر پلس تو بی سے ڈی کیا پلس دو کیوں سے ڈبلو پلس دو اس پر کا ہے ٹھیک ہے تو یعنی پلس دو مائنس دو والا پیٹن چلی ہے تو آپ کریے مائنس پلس دو پہلے مائنس دو کیا ہے تو سب سے پہلے آئی سے نو پہ آتا ہے نو سے پہلے سات مائنس دو کرو کے ساتھ پہتا ہے جی آپ کا یلو وائی آتا ہے پچیس پچیس پلس دو ستہ 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 بہتا ہے آپ کا اے دوستو اب میں بتاؤں گا نی کس پرکار آتا ہے ان چہودہ چہودہ مائنس دو مائنس دو کرنا ہے تو اب بارہ بارہ پہتا ہے ک آپ کا نا جے کیل سوریل اس کے بعد وائی جڈ جڈ پہ آتا ہے پلس دو کرنا ہے چھ بیس اور دو اٹھائی ستہ ستہ بی ہم ایک منٹ 27 24 صحیح تو ہے میس پرنٹنگ ہو سکتی آپسن کے اندر ایسی نہیں ہے دوستو کی میس پرنٹنگ نہیں میس پرنٹنگ بھی ہو سکتی آپسن کے اندر اس کے بعد یہاں پر ایک منٹ ایک منٹ جڑ جڑ سے پہلے وائی بیٹھا ہے نا دوستو یہاں پر میس پرنٹنگ نہیں ہے یہاں پر وائی تک آگئی ان تک آئے ہیں تو ابھی تک وائی آتا ہے پچیس پچیس اور دو اٹھائیس سوری ستہیس ستہیس پراتا اے اس کے بعد جڑ چھبیس چھبیس پلس دو کرنا اب سوری مائنس دو پلس دو کر چکے مائنس دو کرنا ہے مائنس دو کرو گے تو چوبیس چوبیس پراتا ایکس اور ڈبلو پلس دو کر دو ڈبلو تائیس تو پچیس پائی یہ اپسن کس میں ہے وہ سیئے اس میں نہیں اس میں نہیں اس میں نہیں اس میں نہیں اپسن نہیں ہے یعنی ایک بار مائنس دو پھر پلس ٹو پھر مائنس دو پھر پلس ٹو پھر پلس مائنس دو پھر پلس ٹو اس پر کار یہ پیٹن تک رہا ہے جو آپ کا پیٹن آپ لاغو ہوتا ہے سب سے پہلے مائنس ٹو کر کے دیکھ لیجئے اس کے بعد پلس پھر مائنس پھر پلس کر لیجئے نوٹ ایک جام میں ہر بار چھپ سکتے اس پرکار کی کیوشن اگلا کیوشن لکھ لیا کیا دوستو جلدی سے بتائیے تو سب سے پہلے آپ کو پیٹن سواج میں آنا چاہیے ایک منٹ دیکھیں کوڈنگ ڈی کوڈنگ کا کیا ہوتا ہے کوڈنگ ڈی کوڈنگ کا بیسی کونسپٹ ہوتا ہے دوستو کوڈنگ ڈی کوڈنگ کا کوڈی ڈی کوڈنگ کے اندر آپ کو سب سے پہلے کونسپٹ یعنی پیٹن سمجھ میں آ گیا تو آپ کا کیوشن ہو گیا دوستو ٹھیک ہے پیٹن سمجھ میں آ گیا تو آپ کا کیوشن ہو گیا اگر پیٹن سمجھ میں نہیں آیا تو کیوشن بھول جاؤ تو آپ ایک جام میں آپ ایک منٹ ضرور لگانا کیوشن کا ایک منٹ سے زیادہ سمیں لگ رہا ہے تو کوڈنگ ڈی کوڈنگ والی کیوشن کو چھوڑ دینا ایک جام کے اندر لاسٹ میں کرنا آپ کو تاکہ ٹائم بچے تب پہلے ٹائم دوستو کوڈنگ ڈی کوڈنگ ایک ایسا کونسپٹ کیوشن ہے دوستو جس میں کتنا بھی دماغ لگانے کے بعد کیوشن آتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا جو اپنی ویڈیو کے ایک دن پوچھا کہا کیوشن ہے دوستو وہ میں بتاؤں گا ایک دن دوستو نیسٹ کلاس کے اندر ضرور بتاؤں گا کیوں ٹھیک ہے آگلا کیوشن یلو اس وکلپ کا چائن کریں جو تیسرے اکثر یوگم سے اسی پرکار سممند ہے جس پرکار دوسرا اکثر یوگم پہلے اکثر سے سممند ہے جس پرکار دوستو ان کا سممند ہے اسی پرکار اس سے دوستو ڈالٹ کیوشن پڑھئے ہند لینگویج پہ مجھایے جو بھی لینگویج لکھی کے بڑھئے دوستو ڈالٹ کیوشن ہے ڈالٹ کیوشن ہے تو چلی دوستو اپنی کر لیا اگر نہیں کی ہے تو پھر بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ کریئر رائٹ آنسور جو بھی آتا ہے آپ کا دیکھئے ڈی کتنے پڑھاتا آپ نے کا اثر چار پہ جی آتا ہے دس پہ اچھ آتا آپ کا آٹھ پہ ٹی آتا آپ کا بیس پہ سر یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا کچھ نہیں ہو رہا چار سے آٹھ کا گیپ کتنا ہے کاثر پلس چھے سوری پلس چار ہے نا پلس چار کا اور دس سے بیس کا گیپ کتنا ہے پلس دس کا یہ پیٹرن ہے بس ڈالٹ کیوشن پہچانو دوستو یہاں پر دیکھیں ڈی سے جے ہوا دوستو پلس چار جے سے ٹی ہوا پلس دس اس پرکار اچھ آتا ہے آپ کا آٹھ پہ آٹھ پلس چار بارہ بارہ پہتا ہے آپ کا ال ٹھیک ہے اسی پرکار ہم آتا ہے آپ کا تیرہ پہ تیرہ پلس دس کرو تیس تیس پہتا ہے ڈبلو ال ڈبلو آپ کا ہو جائے گا رائٹ آنسور سمجھانے والا ٹیچر کتنا بھی سمجھا دو لیکن آپ نہیں سمجھ پاؤگے کیوشن کو ٹھیک ہے اس لئے آپ تھوڑا سا دھان سے کیوشن کو دیکھئے لائک کمیں کمیں مت آنے دونا دوستو آج ہم پانچ کیوشن کریں گے نیسٹ کلاس میں کل یعنی کل صبح ساڑی ساتھ بجے ہم لائیو کلاس کے اندر ہم بچے ہوئے پندرہ کیوشن کرنے والے ہیں ٹھیک ہے آج ہومر کے اندر بھی دوں گا آپ کو کیوشن چار سنکیہ جوڑی دی گئے ہیں جس میں سے تین کسی طرح سے سممان ہے اور ایک الگ ہے اس جوڑی کا چین کریں باقیوں کا الگ ہو یہ لو اپسن دوستو جلدی سے بتا دو موڈل پیپر کا یہ ادیش ہے کہ آپ خود کرو پہلے اس کے بعد میں سمجھانا میرا قدائط ہوئے کیونکہ بیسے کانسپ سارے کمٹیٹ ہو گئے کلوک بچا ٹوپک ہے کلوک ہم ایکزام سے پہلے کریں گے ایکزام تھوڑی دن پہ لے گیارہ ایک سو اکیس کا سممند کیا ہے دوستو گیارہ کی سکوئر ایک سو اکیس ہوتی ہے آپ نے انکاسر سچ میں تیارہ کی سکوئر کتنی ون سکس نائن سترہ کی سکوئر ٹو ایٹی نائن تو پندرہ کی سکوئر دوستو دو سو پچیس ہوتی ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے دو سو پچاس اس لئے اپسن ڈی ہو جائے گا آپ بھین دوستو یعنی کیا کہ گئے دوستو گیارہ کی سکوئر تیرہ کی سکوئر سترہ کی سکوئر پندرہ کی سکوئر انت میں نہیں دی گئی ہے اس لئے ہمیں یہی پجھا تین سمان اور ایک اللہ کیا دوستو لکھو اس کی سر کو جلدی سے یہ لوگ ون آ رہے تھا کیسے دوستو کتھن ہے سبھی دروازے کھڑکیاں ہیں کچھ کھڑکیاں میٹ ہیں کچھ میٹ دروازے ہیں کچھ کھڑکیاں دروازے ہیں کچھ دروازے دروازہ میٹ نہیں ہے کوئی دروازہ میٹ نہیں ہے دوستو نشکرس اور کتھن سب سے پہلے ہم آریک لیتے دوستو سبھی دروازے کھڑکیاں ہیں اس کا مطلب سبھی دروازے ایک مند دوستو تھوڑا سا اس کا سبھی دروازے کھڑکیاں ہیں اس کا مطلب یہ اس پرکار بننے والا ہے اس پرکار بنے گا یعنی سبھی دروازے دروازے سے ڈی سے لکھ دیتا ہوں میں دروازے کھڑکیاں کو کیس سے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے سبھی دروازے کھڑکیاں ہیں ایک دم ہنٹریٹ پرسے سے یہ کچھ کھڑکیاں میٹ ہے کچھ کھڑکیاں ہیں نا وہ میٹ ہے دوستو یہ اس پرکار یہ میٹ ہوگی دوستو اب دوستو ایک ڈائیگرام اور بن سکتے ہیں اس سے الگ میں ڈائیگرام بناتا ہوں ایک منٹ آپ رکھ کے تھوڑا سا یہ دیکھو آپ دیکھو پہلے کے اندر کیا بولا ہے کچھ دروازے سبھی دروازے کھڑکیاں ہیں سبھی دروازے کھڑکیاں ہیں کھڑکیاں میں سے مان لیتے ہیں آپ کچھ کھڑکیاں میٹ ہے دوستو کچھ کھڑکیاں میٹ ہے لیکن دروازے بھی ہو سکتے ہیں لیکن دوستو دروازے ہوتا سکتے ہیں لیکن ہمیں کنفرم نہیں دیا اس کا مطلب یہ کنڈیشن ہم اپلائی نہیں کریں گے سیکنڈ والی فرسٹ ہی کنڈیشن اپلائی کریں گے دوستو ٹھیک ہے فرسٹ والی کنڈیشن کچھ میٹ دروازے ہیں کچھ میٹ ہے وہ دروازے ہیں کیا دوستو آپ کہو گے سیر یا کا آپسن آتا ہے یا والا دوستو میں نے کہا ہو بھی سکتے ہیں اس ڈائیگرام کے انصار اس ڈائیگرام کے انصار نہیں بھی ہو سکتے اور اس ڈائیگرام کے انصار ہو بھی سکتے ہیں اس لئے آپ پر نربر ہے دوستو کیا کرنا ہے کچھ کھڑکیاں دروازے ہیں کچھ کھڑکیاں دروازے ہیں کیا دوستو آپ نے کہا سیر صحیح ہے کچھ کھڑکیاں جو دروازے ہیں ہم بھی کنفرم ہیں کوئی دروازہ میٹ نہیں ہے دوستو کوئی دروازہ میٹ نہیں ہے یا والا لگتا ہے دوستو تو اگر جہاں پر یا والا کونسپٹ لگ جائے وہ آپ کا غلط ہو جائے گا دوستو ہنڈرڈ پرسنٹ ہم جہاں پر ایک سمجھ لینا دوستو وین آریک کا طوی کیسے نہ ہوتا ہے دب دوستو اس کا کن فرم ہمیں پتا ہے کہ یہ نشیت ہے اب اس کا ہمیں نشیت پتا ہے کہ کچھ کھڑکیا دروازے ہیں کچھ کھڑکیا دروازے ہیں اس کے اندرے بھی کچھ کھڑکیا دروازے ہیں اس لیے نشکرس نمبر دو سے ہو جائے گا دوستو جام پر یا والا کونسپٹ لگ جائے وہاں غلطوں کا کچھ سٹرنڈ کیا کریں گے یا تو نشکرس ایک یا دوست تین سہیے یہ نہیں دوستو اپسن سی ہوگا کریکٹ ٹھیک ہے ایک بار پھر سے میں پورا ریپیٹ کر دیتا ہوں دوستو ایک منٹ یہ لو ڈائیگرام بنا کے ڈائیگرام بناتا ہوں دوستو تاکہ سارا کونسپٹ بھی سمجھ میں آجائے کچھ سبھی دروازے کھڑکیاں سبھی دروازوں کو لکھ دیتا ہوں میں ڈ سے کھڑکیاں کو کے سے سبھی کھڑکیاں میٹ ہے میٹ سے اب دوستو کنکلوزن آپ نکال لینا اپسن آپ کا ہو جائے گا سی صحیح ٹھیک ہے یہ والا صحیح ہے نا دوستو کیسے صحیح تھا گلت تھوڑی دوستو آپ کہو گے سیر نہیں کام پہ گلت ہے ہنٹریل پرسنٹ صحیح ہے تو لکھ لو اس کو اور اگلے پانچ کسین میں آپ کو ہومور کے طور پر دینے والا وہ ہم کل والی کلاس کے اندر ہم ضرور کریں گے اس لئے سبھی دوستو کی پیارے پیارے کمنٹ مجھے لائیو کلاس کے اندر چاہیے گے ٹھیک ہے سینڈ گھر دینا دوستو ٹھیک ہے اگلا کسین دوستو یہ لکھو ہومورک دوستو اسکری سوٹ لیو پھٹا پھٹ سکتے دو اگلا کسین یہ لو ہومورک اگلا کسین ایک لو ہومورک پر اگلا کسین یہ لو ہومورک اور یہ لو ہومورک دوستو یہ ہے پانچ کسین ہومورک پانچ کلاس کے اندر دوستو یہ سبھی کے کمنٹ لائیو کلاس یا کمنٹ کلاس ختم ہونے کے بعد کمنٹ کر دینا کنٹ کر دوستو موسیقی